بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں زیادہ دیر بیٹھے رہنا آفس میں کام کرنے والے لوگ طبیعی مہاری نے خبردار کیا ہے کہ نو بجت شام پانچ بجت تک دفاتر میں کام کرنے والے افراد غیر مطارق زندگی کے وبائی مرض میں بہت تیزی سے مبتلہ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہر سال نوے ہزار ایسی اموات ہو رہی ہیں جن کو روکنا ممکن ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بالغ افراد جو روزانہ کم سے کم آٹھ گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم ایک گھنٹے کی وردش روزانہ کریں تاکہ بیٹھے رہنے کا ازالہ کیا جا سکے اس وردش میں تیزی تیز قدمی اور سائیکلنگ بھی شامل ہو سکتی ہے کیمری جنورسٹی کے اس جائزے میں کہا گیا ہے کہ وردش کرنے سے طبیع عمر سے پہلے موت کا خطرہ ساٹھ فیصد کم کیا جا سکتا ہے مارین نے کہا ہے کہ وردش کے لیے اگر ایک گھنٹہ نکل سکتا ہے تو مستقل بیٹھے رہنے والے افراد دفتر کے اندر ہی وقفے وقفے سے ایک ڈیکس سے دوسرے ڈیکس تک چکر لگا لیا گرے اس سے بھی فائدہ ہوگا بیس سال کے عرصے پر جائزہ دس لاٹھ بالی غفرات کے ڈیٹا پر مشتمل ہے جس میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ غیر مطارق زندگی سے برطانی مشہد کو ہر سال ایک شریعہ سات ارب پونٹ کا خسارہ ہوتا ہے اور ہر چھے ماہ میں سے ایک موت کا ذمہ داری غیر مطارق زندگی پر آئیت کی جائے سکتی ہے اس کی وجہ سے نویہ ہزار اموات ہوتی ہیں ان کا سبب امراض قلب فالچ کینسر ٹائپ ٹو زیابتیز قرار دیا ہے ایک تحقیق کے مطابق سینتیس فیصد بالی غفرات مکمل طور پر غیر مطارق زندگی گزار رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تیس منڈ سے بھی کم وقت اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں دفتر میں تو اے ان کی زندگی غیر مطارق ہوتی ہے وہ گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی اس قسم کی مرد اور خواتین تین دن گھنڈے ٹی وی دیکھنے میں گزار دیتے ہیں اس ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ جسمانی سرگرمی سے گریز اب اتنے ہی لوگوں کی زندگی چراغ گل کر رہی ہے جتنے سیگرٹ نوشی کر دی ہے جبکہ یہ ریجان موٹابے سے بھی زیادہ خضرناک ہے بہت سے افراد جو کاروں اور بسوں ٹرینوں میں سفر کر کے کام کی جگہوں پر پہنچتے ہیں اور دفاتر میں فرائز انجام دیتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بچنا بہت مشکل کام ہے خاص طور پر ان لوگوں کو وردش کی اہمیت بار بار جتانا اور ان سے یہ کہنا کہ وہ لنچ کے وفے میں تھوڑی دیر ووک کر لیا کریں یا صبح کو دفتر آنے سے پہلے جوگنگ کر لیں یا سائیکلنگ کر لیا کریں تیز ووک کیا کریں جسم میں دورانے خون کو تیز کریں غیر متارک زندگی دنیا بھر میں ترپن لاکھ اموات کی ذمہ داری ہے اور اتنے ہی لوگ سیڑ نوشی کے نتیجے میں بھی ہلاک ہوتے ہیں ان لوگوں نے برطانیہ امریکہ کینیڈا اور اسٹریلیا سمیت عالمی سطح جائزوں میں دس لاکھ بالی افراد کا ڈیٹا پر غور کیا تھا جو نتیجہ خیز اس سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ آٹھ گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو دن بر چار گھنٹے یا اس سے کم وقت بیٹھنے کی حالت میں گزار دیتے ہیں بیس سال کے اندر انتقال کر سکتے ہیں لیکن یہ خطرہ اس صورت میں بلکل ختم ہو سکتا ہے اگر روزانہ پچھتر منٹ یا اسی منٹ ڈیل گھنٹہ وردش کریں اگر دن میں دو گھنٹے وردش کا موقع ہو تو یہ ایڈیل صورت آسل ہو سکتی ہے مائرین کا یہ کہنا ہے کہ غیر مطارق تر زندگی ہمارا جسم مطارق وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جو اس کی معاملات میں شامل ہیں جسم کے ان کاموں میں پھپڑوں میں اکسیجن کا پوری طرح بھرنا اکسیجن سے لبریس خون کو جسم کے کونے کونے میں پہنچاتا ہے کھانا آزم کرنا اور شگر کی پھوٹ پھوٹ کے کام شامل ہے